بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس ایس می آو مار فرم کار ماسٹر جی ہاں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیوٹا کرولا ٹویلس جنریشن کے بارے میں جس کے بہت زیادہ ہمیں کوئسٹنز آ رہے ہیں نیچ ایک منٹ باکس میں اور مجھے ان باکس میں بھی بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نئی جنریشن کرولا کی پاکستانی مارکیٹ میں کب لانچ کی جائے گی تو آج کی ویڈیو ٹیوٹا کرولا کی باربین جنریشن کے بارے میں ہی ہے ساری ایس جنریشن کا پاکستان میں آ رہی ہے اس کی پرائس کیا ہوگی کون کون سے انجن ہمیں ملیں گے ساری ڈیٹیلز اس گاڑی کے اسی ویڈیو کے اندر دی جائیں گی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا جو ہونڈا سیوک لینے والے ہیں یا ٹیوٹا گرینڈی بغیرہ لینے والے ہیں یا ٹیوٹا کرولا کی کوئی بھی موڈل لینے والے ہیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ نئی جنریشن پاکستانی مارکیٹ میں آنے والی ہے اس گاڑی کے اندر ہمیں تین انجن آپشن مل جائیں گے تیرہ سو سیسی پندرہ سو سیسی اور اٹھارہ سیسی اگر ہم اٹھارہ سو سیسی انجن کے ہوس پاور کی بات کریں تو ایک سو چالیس ہوس پاور اور ایک سو پجلتر نیوٹر میٹر کا ٹارک پیدا کرتا ہے آپ کو بتاتا چلوں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس گاڑی کا ہائیبرڈ ویرینٹ بھی آیا ہے میں بھی پاکستانی مارکیٹ میں ہائیبرڈ ویرینٹ بھی لانچ کیا جائے کیونکہ ٹیوٹا کرولا کروس بھی پاکستان میں ہائیبرڈ انجن کے ساتھ آ رہی ہے اور اس گاڑی کا اور ٹیوٹا کرولا کروس کا انجن دونوں کا سیم ہے اسی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ اس گاڑی کے اندر بھی ہمیں ہائیبرڈ انجن ملے گا اگر ہم گاڑی کے کچھ اچھے فیچرز کی بات کریں تو اس گاڑی کے اندر ہمیں سیون انج انفرٹینمنٹ سسٹم ملے گا پاور وینڈوز پاور میررز کروس کنٹرول کلائیمٹ کنٹرول ملٹی انفرمیشن اسپلے ٹریکشن کنٹرول ٹرائر پریشر منیٹرنگ سسٹم وغیرہ کے آپشن ہمیں اس گاڑی میں دیے جائیں گے ان میں سے فیچرز کم زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ ویرینٹس کرولا کی طرف سے لانچ کیا جاتے ہیں اور ان کے اندر فیچرز کم زیادہ کرتی جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں ہمیں اور فیچرز ملتے ہیں پاکستانی مارکٹ میں اور ملتے ہیں تو ایک تھی ہے کہ پاکستانی مارکٹ میں کنٹرولا ہمیں کون کون سے فیچرز دیتا ہے جب گاڑی آئے گی اب بات کرتے ہیں کہ اس گاڑی کی پرائز پاکستانی مارکٹ میں کیا ہوگی اس گاڑی کی پرائز پاکستانی مارکٹ میں ستائیس سے لے کے پنتالیس لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے اور اگر اس گاڑی کے اندر ہائیبریڈ ویرینٹ آیا تو وہ پچاس پچپن کو بھی ٹچ کر سکتا ہے اور اگر ڈالر کی پرائز ڈکریز ہوئی اور گاڑیوں کی پرائز جو ابھی ویرینٹ چل رہی ہیں ان کی پرائز جو ڈکریز ہوئی تو میں بھی یہ پرانی پرائز پر ہی ہے جو ابھی چل رہی ہیں پاکستانی مارکٹ کے اندر کرولا کی اب بات کرتے ہیں کہ یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں لانچ کب ہوگی سورس کے مطابق یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں جون کے اندر جون دوہزار اکیس میں لانچ کر دی جائے گی سبتمبر میں اس گاڑی کی جو بکنگ بہرہ ہے وہ سٹارٹ کر دی جائے گی فائنلی ایک اچھی نیوز آئی تھی میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں اس چیز کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے مجھے تو آپ کے خیال سے کیا پرائز ہونی چاہیے اس گاڑی کی پاکستانی مارکٹ میں ضرور نیجے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا میں حاضر ہوں بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ اس میں اومر سائنگ اوف ستے تونڈ اللہ حافظ پاکستان زندہ بھات